بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اٹھارہ جولائے دو ہزار تیس ٹیوزڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہم انصار کریں گے گولڈ کروڈ آئل نیچرل گیس سلور یورو یو ایسٹی جی بی پی یو ایسٹی انی ایس وان ہنڈر یو ایسٹھارٹی اور بی ٹی سی کا یہ ویڈیو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہم بنا رہے ہیں آپ نے اس کو فینانشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا ہمارا ویڈیو گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈیسکریپشن موجود ہے آپ ہمارا ویڈیو گروپ جائن کر سکتے ہیں اگر ہم گولڈ کی کل کی صورتحال ڈسکس کریں چھوٹے ٹائم فریم میں ایچ وان کے ٹائم فریم میں دوستو اوپر سیل کا زون تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس سیل کے زون سے ہم نے بار بار گولڈ کو سیل کیا اور نیچے پروفٹ بوک کیا مارکٹ تقریبا یہ دیکھیں فورٹی سیون کے آس پاس ڈاؤن آئی یہاں تک ڈاؤن آئی اچھا خاصا پروفٹ دیا سیل کی ٹریڈز نے اور یہاں سے ہم بائے نہیں کر سکے بارال بائے اگر کرتے تو اچھا پروفٹ بنتا اور اب دوبارہ مارکٹ سیل کے زون کو ری ٹیسٹ کر رہی ہے آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم آج کی فنڈامنٹل نیوز دیکھ لیتے ہیں فورٹس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں 18 جولائے ٹیوزڈے کا تو پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے کینیڈین ڈالر سے ریلیٹڈ تین ہائی امپیکٹ نیوز نظر آ رہی ہیں ہمیں اور یو ایشٹی سے ریلیٹڈ دو ہائی امپیکٹ نیوز آئیں گی کور ریٹیل سیلز کا ڈیٹا ہوگا اور ان ٹائمنگز میں ٹریڈنگ سے دور رہنا چاہیے مارکٹ سے دور رہنا چاہیے اگر ہم یو ایش ٹین ائر بانڈ جیلڈز کو دیکھیں یو ایش ٹین ائر بانڈ جیلڈز یہ مارکٹ آئی ہے ڈاؤن جس کی وجہ سے گولڈ اپ ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹرینڈ لائن ہے اس ٹرینڈ لائن سے ٹکرا کے دوبارہ اگر آپ ہوتی ہے تو گولڈ ڈاؤن آئے گا اگر آپ ہوتا بھی ہے تو ہم ٹاپ سے سیل لی کریں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر ویڈیو میں ٹاپ سے سیل کا بتاتے ہیں دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ گولڈ مارکٹ اپنا آل ٹائم ہائل لگا چکی ہے اب اس نے ڈاؤن ہی جانا ہے اگر تھوڑی بہت کریکشن کرنے کے لیے آپ ہوتی بھی ہے تو اس کو ٹاپ سے سیل لی کیا جائے کیونکہ اس نے ہائل لگا لیا ہے ہائر ہائر جانا اس نے ڈاؤن ہے جی دوستو اگر ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھیں یو ایس ڈالر انڈیکس کو یہ خاطرخواہ آپ نہیں ہوا تھوڑا سا آپ ہونے کے بعد دوبارہ ڈی ایکس وائے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہا ہے ہو سکتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو سکس پہ ڈبل باٹم لگا کے یہاں سے آپ ہو اور گولڈ تھوڑا سا آپ ہونے کے بعد ڈاؤن آئے لیکن اگر اس سپورٹ کو اس نے بریک کر دیا تو پھر یہ ڈاؤن آئے گا خاطرخواہ ڈاؤن آئے گا یہ دیکھیں یہ جو ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج ہے نائنٹی ایٹ تک ڈاؤن آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر نائنٹی ایٹ تک ڈاؤن آتا ہے سپورٹ بریک ہوگی پھر گولڈ اچھا خاصہ آپ ہوگا اچھا خاصہ کہاں تک آپ ہوگا تقریباً نائنٹین ایٹی کہ آس پاس آپ ہو سکتا ہے پھر وہاں سے ہم سیل کریں گے سب سے پہلے دوستو ہم آج کے لیولز لگا لیتے ہیں یہ پرانے زونز اور لیولز ہم ڈیل کر دیتے ہیں یہ کال والی جو کینڈل ہے گرین کینڈل بنی اس کے نیچے ہم لگائیں گے سپورٹ کال کونسی کینڈل بنی ہے ویسے چیک کر لیتے ہیں کرسر کی مدد سے سترہ کال یہ بنی ہے ہاں جی یہ کینڈل بنی ہے اس کے نیچے ہم نے لگائی سپورٹ یہ سینٹر میں ہو گیا پیوٹ پوائنٹ اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے ریزیسٹنس یہ لاگی ریزیسٹنس اب ہم نے دیکھنا ہے چھوٹے فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں صحیح ہو گیا ان کو تھوڑا اور اڈجسٹ کر لیتے ہیں ان لیولز کو یہ یہاں پہ آئے گی نائنٹین ففٹین نائن پوائنٹ ایٹ یہ کال کا ہائے ہے اور آج کی ہے ریزیسٹنس کال کا لوہ ہے انیس سو پینٹالیس یہ دیکھیں یہ کال کا لوہ ہے یہ آج کی سپورٹ ہے یہ کال کا ہائے ہے یہ آج کی ریزیسٹنس ہے اور پیوٹ پوائنٹ کو ہم رکھتے ہیں سینٹر میں یہ تقریباً انیس سو تریپن بن رہا ہے انیس سو باون تریپن بلکہ یہاں پہ اگر ہم کریں ہاں جی نائنٹین ففٹی ٹو پوائنٹ فور سکس یہ ہے پیوٹ پوائنٹ سینٹرل پوائنٹ ہے مارکٹ کا اور مارکٹ پیوٹ سے اباؤ ہے صحیح کال دیکھیں مارکٹ نے ڈبل ٹاپ لگایا یہاں پہ ڈبل ٹاپ لگانے کے بعد ڈاؤن آئی بلکہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں یہ بنا ڈبل ٹاپ ایک طرح کا اور مارکٹ انیس سو پینٹالیس کے آس پاس ڈاؤن آئی اور پھر یہاں سے آپ کو یہ ہے اور آج کے دن ہماری ٹریڈنگ سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے ایج فور کا ٹائم فریم کرتے ہیں اوپر انگلفنگ لیولز دیکھ لیتے ہیں اوپر بیرش انگلفنگ بنی ہے صحیح ہو گیا جی اگر اس لیول کو ہم یہاں تک لے ہیں نائنٹین سکسٹی ٹری پوائنٹ سکس ایٹ یہاں تک لے آتے ہیں اور اوپر بنی ہے بیرش انگلفنگ یہ دیکھیں جی یہ بیرش انگلفنگ بنی ہے اس کے اوپر ہم زونڈ را کرتے ہیں یہ سیل کا زونڈ بن رہا ہے اور مارکٹ دیکھیں اس سیل کے زون کو ٹچ کر رہی ہے اور یہ سیل کا زون کہاں سے کہاں تک ہے یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ایک اور لائن لگائیں گے یہ ہوگی وہی بن رہا ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ پوائنٹ تھری سے لے کے نائنٹین سکسٹی ٹری پوائنٹ فور فائل یہ بن رہا ہے سیل کا زونڈ اس کا کلر برو کر دیا ڈان کر دیا صحیح اور مارکٹ اب سیل کے زونڈ میں انٹر ہو رہی ہے اور کسی حد تک یہ مارکٹ انورٹیڈ ہیڈ اینڈ شولڈر بنانے کی کوشش کر رہی ہے انورٹیڈ ہیڈ اینڈ شولڈر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زون کو بریک کر سکتی ہے کیونکہ دیکھیں نائنٹین سکسٹی تھری کا لیول کافی دفعہ ری ٹیسٹ ہو چکا ہے یہ ایک دفعہ ری ٹیسٹ کیا دوسری دفعہ کیا تیسری چوتھی دفعہ کیا ٹھیک ہے تقریباً تین چار دفعہ اس کو ری ٹیسٹ کر چکی اور اب بریک بھی ہو سکتا ہے اور یہ سیل کا زون بن گیا اب بائے کا زون کہاں سے بن رہا ہے یہ ایچ فور کا ٹائم فریم ہے ڈیلی ٹائم فریم دیکھتے ہیں نہیں دوبارہ ایچ فور میں آگئے ہاں جی پیوٹ کے آس پاس بن رہا ہے بائے کا زون یہ دیکھیں جی یہ ریڈ کینڈل ہے اس کو دو کنزیکٹیو دو گرین کینڈلز نے انگلف کیا ہے یہ بان گیا جی بائے کا زون صحیح ہو گیا اور انڈیکیٹرز یہی بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ایچ فور کے ٹائم فریم میں سٹاکیسٹک انڈیکیٹر بلکل پیک پہ ہے اگر مارکٹ آپ ہوتی بھی ہے تو ڈاؤن آ جائے گی اور اس زون کے آس پاس نائنٹین ففٹی ٹو کے آس پاس ٹھیک ہے ہم دوبارہ اس کو بائے بھی کر سکتے ہیں فردر ڈاؤن آتی سپورٹ تھا انیس سو پینتالیس اشاری اچھاسی تک پھر بھی ہم نے اس کو بائے کرنا ہے اب بائے کی ٹریڈ یہاں پہ لگا سکتے ہیں مایکرو اور یہاں سے بھی بائے کرنا ہے مارکٹ آپ جائے گی اور فیلحال مارکٹ آپ پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نائنٹین سکسٹی سی پوائنٹ فور فائیو اور اگر اس کو بریک کر کے ایچ فور کی کینڈل اس کی باڈی اس کے نیچے کلوز ہوگی پھر ہم یہاں سے سیل کریں گے کنفرمیشن کے بعد جی دوستو اگر ہم کروڈ آئل کو دیکھیں اوپر ہم نے سیل کا زونڈ را کیا تھا مارکٹ ہمارے سیل کے زونڈ سے یہ دیکھیں ڈاؤن آئی اور اچھا خاصا پروفٹ بنایا ہے جن دوستوں نے ٹاپ سے سیل کیا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اب بائے کے زونڈ کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اب ہو بھی سکتی ہے یہاں سے ویسے مایکرو لارڈ کے ساتھ اس کو بائے کیا جا سکتا ہے نیچے سٹاپ لاؤس لگا کے اور یہ دوبارہ سیونٹی سکس کوائنٹ ایٹ کی طرف جا سکتی ہے نیچرل گیس کو دیکھیں تو بہت زیادہ موومنٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے یہ مارکٹ بہت ولٹائل ہوا کرتی تھی اب دیکھیں کتنے دنوں سے بس کوئی خاطرخواہ موومنٹ ہمیں نظر نہیں آرہی صحیح ہے اگر یہ ڈاؤن آتی ہے یہاں پہ ڈبل باٹم بنے گا تو یہاں سے ہم بائے کریں گے یہ دوستہ سلور مارکٹ اس وقت سیل کے زون میں ہے لیکن ڈاؤن نہیں آئی یہ جو ریڈ زون آپ کو نظر آرہا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی یہ فردر آپ ہونے کے بعد ڈاؤن آئے یہ دیکھیں ٹوئنٹی سکس پوائنٹ وان فائیو اگر یہاں تک آپ ہوتی تو بڑی خوبصورت سیلنگ بنے گی ایک مایکرو لارڈ کے ساتھ یہی سے سیل کریں ایک ٹوئنٹی سکس پوائنٹ وان فائیو سے سیل کریں گے یورو یو ایش ڈی مارکٹ واضح بلش ٹینڈ میں ہے اور اس وقت سیل کے زون میں ہے اور یہ کہاں سے ڈاؤن آ سکتی ہے دوستو یہ ون پوائنٹ وان فور نائن ایک اشارہ پندرہ سے ٹھیک ہے ایک اشارہ پندرہ کے آس پاس ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اب دیکھیں جی بی پی یو ایش ڈی جی بی پی یو ایش ڈی مارکٹ سیل کے زون کے قریب جا کے ڈاؤن آنے کی کوشش کر رہی ہے اور اگر ہم ایچ فور کے ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہ دوبارہ آپ ہو سکتی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھا جائے دوستو یہ آپ بھی ہوگی ٹھیک ہے ایک اشارہ یا بتیس اور ایک اشارہ اشارہ چھتیس کے آس پاس ہم اس کو سیل کریں گے ایک اشارہ چھتیس کے آس پاس زیادہ سیف سیلنگ رہے گی لیکن یہ انورٹیڈ ہیڈن شولڈر بنا رہی ہے ہو سکتا ہے یہ اور بھی آپ ہو یہ دیکھیں انورٹیڈ ہیڈن شولڈر اس نے بنایا ہے این اے ایس وان ہنڈڈڈ کو اگر ہم دیکھیں این اے ایس وان ہنڈڈ اس ہمارے اس بائے کے زون سے خاطر خواہ یہ دیکھیں آپ ہوئی اور اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تو ہم سیل نہیں کریں گے بلکہ ڈپ سے اس بائے کے زون سے ہم اس کو بائے کریں گے ایج فور میں دیکھا جائے ہاں جی جب تک یہ چودہ ہزار نو سو پچپن کے آس پاس نہ آ جائے اس کو بائے نہ کیا جائے یو ایس تھرٹی کو اگر ہم دیکھیں یو ایس تھرٹی ہمارے بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کر کے خاطر خواہ آپ ہوئی ٹھیک ہے اور یہ بلکہ ڈینڈ میں ہے اور ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوری ایج فور میں بتا رہا ہے جب یہ مارکٹ یہ آئے گی چونتیس ہزار چورانوے پچانوے کے آس پاس یہاں تاکہ تو پھر یہاں سے ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں ہاں جی بی ٹی سی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایج فور کے ٹائم فریم میں اگر ٹو ہنڈڈ کے موونگ ایوریش سے ٹکرا کہ یہ آپ وہ تو اس کو بائے کرنا ہے یہ دیکھیں جن دوستوں نے کال اس کو بائے کیا اب وہ پروفٹ میں ہیں اور فردر اگر یہ ڈاؤن آتا ہے تو ڈپ سے اس کو بائے ہی کیا جائے یہ تھا دوستو آج کا نیلیسز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ